محترم مومنین باردگر سب سے پہلے میں اپنے آپ کو پھر آپ بہترین مومنین سے یہی بدارش کروں گا ہمیشہ اپنے کردار میں اپنے گفتار میں اللہ کی تقویٰ کو اپنائیے اور یہی تقویٰ الہی بہترین توشہ آخرت ہے میرے محترم مومنین اس سے قبل بھی منشیات کے حوالے سے بیرہ روی کے حوالے سے فہاشی کے حوالے سے معاشرہ کے گراوت کے حوالے سے بار بار تقراراً آپ کی خدمت میں اسی خطبہ جمعہ سے عرق کیا گیا اور ان برائیوں کی طرف ریاست کو اور ریاست کے جو ذمہ دار افراد ہے ان کی توجہ بھی ان برائیوں کی طرف مبدول کرنے کی کوشش کی گئی اور شاید آپ کے علم میں ہو عید مرتبہ مختلف تنظیمے مہا پھڑریشن مہا پاسدار مہا انجمن سابق سکتری محترم حاجی نور محمد کے زمانے میں ایک عمر بیمارو اور نہیں ان المنکر کی کوئی 32 افراد تھے یا اس سے کچھ اوپر تھے ایک کمیٹی کو تشکیل دیا گیا تھا بنام عمر بیمارو اور نہیں ان المنکر اور اس وقت حاجی صاحب ادھر تشریف فرما ہے حاجی صاحب اس وقت کا جو ذمہ دار پھرتے تھا اس علاقے کا حکومت کا پی اے تھے یا ڈی سی تھے ان کے پاس گئے حاجی صاحب نے اس بات کو اس حدت اور مقصد کو ان کو بھی بتایا تو ان کا رویہ مصبت نہیں تھا ان کا سلوک رویہ سخت تھا کھلا پشرا تھا اس نے کہا تھا حاجی صاحب سے جو حاجی صاحب نے مجھے بتایا اس وقت آپ کیا آمر بیماروں اور نہیں ان المنکر کے کمیتیا تشکیل دے کر آپ دائش کی طرح ریاست کے اندر ایک ریاست بنانا چاہتے ہو پھر حاجی صاحب نے ان سے کہا تھا نہیں ایسا نہیں ہے اصل یہ ذمہ داری ریاست کا ہے آپ کا کام ہے آپ کی حکومت کی ریاست کی سرپرستی میں ہم اس لانک کو جوانوں کو بچانا چاہتے ہیں آپ کے ساتھ ہم تعاون کرنا چاہتے ہیں آپ آگے ہم آپ کے ساتھ لیکن یہ باتیں باتیں باتوں میں تلخی کی طرف چلی گئی اور حاجی صاحب نے ان سے کہا تھا پتہ لگتا آپ بھی اس منشیات فروشی میں آپ کا بھی حصہ ہوگا آپ بھی اس میں شامل ہوں گے اس طرف تلخی ہوئی اس وقت کی حکومت نے ہمارے ساتھ تعاون نہیں کیا اور ساتھ ساتھ جو مختلف قسم کے تنظیمی افراد تھے انہوں نے بھی کچھ حد تک ایک نشستن و برخواستن کے حد تک ہمارے ساتھ تعاون کیا اس کے ساتھ ان کا بھی کوئی عطا پتا نہیں چلا یقین میرے محترم مؤمنین فاہشی سے روکھنا براہ روی سے روکھنا منشیات سے روکھنا جب تک ریاسات زمدار افراد دل دل چسپی نہ لے لے اور اس کے ساتھ ساتھ پوری قوم مرکت کے ساتھ تعاون نہ کرے یہ کام شدنی نہیں ہے یہ حکومت کی ذمہ داری ہے ریاست کی ذمہ داری ہے اس علاقہ میں جو ذمہ دار افراد ہے ان کی ذمہ داری ہے آگے بڑے ہم ان کے ساتھ دعون کرنے کے لئے تیار ہے اور اسی طرح قوم بھی قوم کے لئے بھی ضروری ہے ہر گاؤں گاؤں میں اس علاقہ کے ہر گاؤں گاؤں میں قوم منظم ہو جائے ہر گاؤں میں دینی جو کمدوری ہے منشیات فروشی ہے کمیٹیا بنائے اور ہر گاؤں گاؤں میں کنٹرول کریں اگر گاؤں گاؤں میں قوم اپنے گاؤں میں کنٹرول میں کریں قوم ہمارے ساتھ اس طرح تعاون میں کریں پھر یہ معاشرہ کنٹرول نہیں ہوگا ہر دن گراوٹ کی طرف چلے جائے گا اور میرا ان برادران سے بھی شکوہ ہے ان تنظیموں سے بھی شکوہ ہے وہ برادران وہ تنظیمی افراد نیک خواہشات لے کر نیک جذبات کے ساتھ ہمارے پاس آتے ہیں کہتے ہیں باہر بیرا روی زیادہ ہو گئی جوان خراب ہو گئے منشیات کا زیادہ عادی ہو گئے آ کر درد دل کرتے ہیں ہم ان کے جذبات کے قبر کرتے ہیں ہم ان کا احترام کرتے ہیں لیکن ہمارا شکوہ اس طرح ہے ان دفعہ ہمارے پاس آ کر شکوہ کناہ ہوتے ہیں جب ہم ان سے کہتے آجو مل کر قدم اٹھائیں گے آجو مل کر اس برائی سے روکیں گے آجو مل کر سب تنظیم مل کر آگے بڑھیں گے ہم سب کے درد دل لیکن اس کے بعد ایک شکوہ ہو گیا پھر عطا فتح نہیں چلتا کدھ جاتے میرا شکوہ ہے ان پرادران سے آپ کے آجو مل کر کام کر گے یقینا اب اس وقت جو مجھ بتایا گیا جوانوں کا رجحان منشیات کی طرف ہر آئے دن زیادہ بڑھتا جا رہا ہے اور اسی منشیات کے نشک شکار افراد منشیات کی وجہ سے موت اور زندگی کے کشم کشم ہیں موت اور زندگی کے جنگ لڑ رہے ہیں اور معاشرہ کا منشیات کے آدھی افراد معاشرہ کا ایک ناکارہ پرزہ بن گئے ہیں اور اس سے ہزارو خاندان کا تباہی کا باعث بن رہا ہے اس سے ہزارو خاندان تباہ و برباد ہو جائیں گے اور یقیناً وہ لوگ وہ افراد جو اس کالہ دن کرتے ہیں منشیات پروشی کرتے ہیں وہ عیش و عشرت پور تعیش زندگی گزار رہے ہیں اور ان بیچاروں کو ظہر کے دلدل میں پھنسا دیئے ہیں اور خلاقت و بربادی کی وادی کی طرف دکیل کر وہ خود عیش و عشرت کر رہے ہیں ایسی صورتحال میں ریاست کی حکومت کی اس علاقہ کے ذمہ دار افراد کی فریدہ بنتا ان کی ذمہ داریوں میں سے ہیں ایسی سنگین صورتحال میں تھوس اقدام کرے تھوس قدم اٹھائے اور جو افراد اس کالے دندہ کر رہے ہیں منشیاء تھروشی کر رہے ہیں ان کو بھی اور ان کے ساج ساج جو ان کے پشت پناہی کرتے ہیں خوا سیاسی افراد ہو وہ کے خادر خوا مشران ہو کسی ذاتی مفاد کے خادر ان کی سپارش کرتے ان کی پشت پناہی کرتے ان سب کو منع ان سب کو سزا دے جائے اور تمام تر سیاسی مسلحوں سے بالاتر ہو کر قدم اٹھائے اور ان کو دکٹ پکٹ کرے اور ان کو جیلو میں ڈال دے سزا دے اور جس ملک میں سزا نہ ہو جرائم کیسا ختم ہو جائیں گے اب جیسا ایران ہے سعود عرب ہے جہاں اس قسم کی جرائم میں سکت سزائے ہے موت ہے جہاں جرائم کم ہے اب جرم کے سزا ہی نہیں ہو اب منشیات جس ملک میں جن علاقوں میں چینی کی طرح اشیاء کھور دے نوش کی طرح فرو ہو رہی ہو اگر کوئی ایک دکہ پکڑتا ہے تو پھر ایک ہاتھ سے نکال کر دوسرے ہاتھ سے بیچ دے اب جتنا منشیات ادھر پکڑے گئے آیا ان کا کوئی پتہ نہیں ہے ان کو جلایا گیا ان کو خراب کیا کیسا یہ معاشرہ ٹھیک ہو جائے گا تو اس کے لیے یہ مسئلہ آئندہ مستقبل کے لیے نسل جوان کے لیے یہ منشیات کا آجی یہ لانت ایسی لانت ہے انسان کو ذہنی طور پر عقلی طور پر بدنی طور پر مفلوط کر دیتا ہے تو حکومت کی زندہ ذمہ داری ہے اس حساس مسئلہ کو سنزدگی کے ساتھ تدارب کرے اور ان کو ان جوانوں کو ذہنی طور پر مفلوط ہونے سے جسمی طور پر مفلوط ہونے سے بچائے اور ہزاروں خاندان کو تباہ ہونے سے بچائے یہ حکومت کی ذمہ داری ہے اور اسی کے ساتھ حکومت کی یہ بھی ذمہ داری ہیں کم سے کم اس علاقے میں ایک انصداد منصیات کا ہوسپیٹل ہو حکومت کی طرف سے تاکہ اس نشہ کے عادی اس لانت کے عادی لوگ جوان جو ہیں ان کا علاج ہو سکے اور وہ دوبارہ روز مرر زندگی میں آ سکے اور معاشرہ کا ایک حرقت اور کار آمد بن جائے تو یہ حکومت کی ذمہ داری ہے اور اسی کے ساتھ میرے محترم مومنین ایک اور بات رئیسان کے رئیسان کے ہوتل کے حوالے سے آپ تمام مومنین کو آگاہ کیا جاتا ہے کہ ہوتل کو خود مرکد نے اپنے تحویل میں لیا ہے اور اس وقت خود مرکد چلا رہا ہے اس لیے آپ تمام مومنین سے تمام مسافرین سے گزارش جو بھی مومنین جاتے ہیں ہوتل میں جائے اور کھانا بھی ہوتل میں کھائے البتہ اس عملہ سے کہا گیا ہے ادھر کا جو منیجر ہے عملہ سے وسیعت و نصیت ہے کہ کھانا میاری بنائے اور دوسرے ہوتلوں سے کم قیمت پر دے دے اور اس کے ساتھ آپ جانتے ہیں رئیسان ہوتل میں تمام سہولیات موجود ہے اتنے محجد نماز کے لئے بہترین محجد موجود ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اتنے زیادہ لیٹرین مردوں کے لئے علاہدہ خواتین کے لئے علاہدہ لیٹرین موجود ہے کوئی انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور اس کے علاوہ جتنا بھی مرکز کے عملاق ادارے ہیں یہ مومنین کی ناموس و عزت کی حفاظت زیادہ مت نظر رکھا جاتا ہے تو اس حوالے سے یہ آپ کا اپنا گھر ہے اور امنیت کے حوالے سے گاٹ موجود ہے آپ کے لئے کسی قسم کی خطرہ نہیں ہے اور اس لئے تمام مومنین سے گزارش ہے آپ ان قومی عملہ کو قومی مراکت کو اپنے قومی عملہ قومی مراکت سمجھ کر اپنے ہی مرکز سمجھ کر اپنی قومی ذمہ داری کو نبائے اور اس کے علاوہ میرے محترم مومنین جتنا بھی مرکت کی طرف سے ترقیاتی کام انجام پذیر ہوتے ہیں ترقیاتی کام ہو جاتے ہیں جیسا رئیسان کا ہوتل ہے کروڑو روپے لگے شہید آگا کے مدار پہ کروڑو روپے لگے ابھی مرکت پہ کروڑو روپے لگے ہیں اور لگ رہے ہیں یہ کنے سے ہے باہر سے ایک آنا ایک پیسہ کسی نے ہمارے ساتھ تعاون نہیں کیا یہ جو کچھ ہو رہا ہے تعمیرات یہ آپ لوگوں کی آپ مومنیم کی آپ کی حمد سے آپ کے ایک روپیہ دو روپیہ سے یہ سب کچھ ہو رہا باہر سے کہیں سے تعاون نہیں ہے اور اسی کے ساتھ ابھی آپ جائیں گے ادھر آپ سے کھانے بھی سستا وہ آپ سے جو ایک روپیہ دو روپیہ سو دو سو دائی سو روپیہ جو آ آ آمدنی ہوگی ادھر آ جائے گا یہ کدھر لگے گا یہ یہی مرکت نہیں لگے گا اگر کھانے امام حسین میں لگے گا مسجد میں لگے گا مرکت لگے گا یہ آپ لوگوں کے لئے ہی لگے گا اور یقینا میں دروار حضرات سے بھی گزارش کروں گا دیکھیں میرے محترم دروار برادران آپ بھی اس قوم کے افراد میں سے ہیں یقینا آپ گاری لے جا کر ہوتل میں جاتے ہیں اور ادھر جو سواری کھانے کھاتے ادھر سے ایک پیسہ خورت کے لئے آجاتا وہ مرکت میں چلے جاتا مرکت میں استعمال ہو جاتا یہ آپ کی گاری اور آپ کے لئے ایک امام زامن کی حشرت رکھتا آپ کے لئے اور آپ کی گاری کے لئے ایک گارنٹی ہے آپ کا یہ مال کہیں اور نہیں جاتا امام کے پاس آجاتا بیت المال میں آجاتا اور یہ امام کے لئے ہی استعمال ہوتا تو اس لئے میری گزارش برادران دنور سے بھی ایک کارٹ کے خاطر تو اس طرف اس طرف اتنا احساس قومی ذمہ داری نہ کریں ایک کارٹ کے خاطر اس طرف اس طرف میں یہ مناسب نہیں سمجھتا ہوں اور اسی کے ساتھ دعا ہے اس قوم کے اوپر اپنی رحمت برکت نعمت شامل حال فرما